جرمنی سے موصول ہوا ہے لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ عام طور پر علیہ السلام کے دعائی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں سوال اس لیے ذن میں آیا ہے کہ فرشتوں کا مقام تو کامل اطاعت کا ہے اور ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اس لیے ان کو سلامتی ضرورت نہیں؟ نبیوں کے ان کا خیال تھا کہ دعائی الفاظ جبریل کی مطلق آتا ہے عام طور پر اور باقی فرشتوں میں بھی ذکر ملتا ہے بعض اللہ بھی بیان کرتے اور دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ہم روز مرہ کے محورے میں فرشتوں کے نام کے ساتھ لازمین یہ نہیں کہا جاتا جیسے انبیاء کے نام کے ساتھ کہا جاتا لیکن سلامتی کی تو سب کو ضرورت ہے کینہ یہ ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے سلام خدا کا نام ہے خدا کا اسم ہے اس لیے سلام کے تابع سب کا ہونا دائمی پیس میں رہے ہیں یہ ضرورت کی وجہ سے صرف نہیں بلکہ احسان کا بلدہ اتارنے اور خواہش کے ذریعے میں بھی دعا بن کے اٹھتا ہے اگر ساری دنیا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیجتی تو اللہ تعالیٰ تو آپ پر سلام فرمانا ہی تھا اور فرشتوں سے بڑھ کر آپ سلامتی کے مقام میں ہیں کیونکہ میراج کی رات جب عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ اوپر قرب الہی کی منازل طے کر گئے پس اگر فرشتوں پر یہ سوال اٹھتا ہے تو اس سب سے بڑھ کر حضرت عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ آپ تو سلام کی اس حد پر ہیں جس سے آگے کوئی مخلوق بڑھ نہیں سکتی پھر آپ پر کیوں سلام بھیجا جاتا ہے سلام ایک دعا ہے جو دل کے جذبے سے اٹھتی ہے اور اس میں دراصل جو شخص جتنا سلام پاتا ہے کسی سے اسی طرح اس کے دل سے جذبہ اٹھتا ہے کہ اس کو بھی میں سلام پہچھا ہوں اور قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ جب تم کوئی خوش آمدید کہے یا تمہارے انتعلق خیر سوالی کی جذبات کا اظہار کرے تو اسے بڑھ کر کرو پس دلود کی حکمت بھی وہی ہے فرشتوں کو سلام بھیجنے کی حکمت بھی وہی ہے کہ اگرچہ ان کو ہمارے سلام کی ضرورت نہیں مگر سب سے اعلی دعا جو ہے خیر سوالی کی وہ سلامی ہے حضرت یحییٰ نے بھی سلامی بھیجا حضرت عیسیٰ نے بھی سلامی بھیجا حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں پر تو یہ سارے امور جہیں ایک دوسرے سے منسرک ہیں جذبہ وہی ہے کہ ضرورت ہو یا نہ ہو سلام بھیجنے والے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے جذبات احسان مندی کا اظہار کرے اور سلام بھیجے پس جو فرشتوں سے فیض پاتے ہیں وہ انہیں ضرور سلام بھیجتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے غرض ہی کوئی فرشتوں کو اس لئے خاص طور پر جبریل علیہ السلام پر خصوصیت سے سلام بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہ ذریعہ بنے سلام کو جبین پر پیغمبر کے طور پر لانے کا آنہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کامل سلام پہنچانے کا آپ ذریعہ بنے اور جو آیا کرتے تھے تو سلام کہا کرتے تھے اب روایت مجھے یاد نہیں مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوابا سلام نہ کہتے ہوں ٹھیک ہے مرحب